اگر آپ بھی LTEX Studio کو موبائل میں اپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایرر آتا ہے یا اس طرح کا ایرر تو اس ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ LTEX Studio کو موبائل میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے سننا اور دیکھنا بیسے کے لیے آپ کسی بھی براوزر میں LTEX Studio کو اپن کرتے ہیں تو وہاں پر آپ اگر سائن ان بھی کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ اگر میں آپ کو براوزر کا نام بتاؤں گا آپ ویڈیو چھوڑ کر سیدھا براوزر ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو پھر بھی آپ اسٹوڈیو کو اپنے موبائل میں رن نہیں کر پائیں گے تو اس سے اچھا ہے آپ پہلے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور فل پراسس کو فالو کریں ابھی جو یہاں پر آپ نے کلپ دیکھی یہ LTEX Studio سے ہی بنائی گئی ہے اور موبائل سے بنائی گئی ہے اگر آپ اس کی اوپر مکمل ویڈیو چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ نے گوگل پلے سٹور کو اپن کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے یندیکس براوزر بیٹا ورزن میں یہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اب میں آپ کو اس براوزر کو اپن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں LTEX Studio میرے موبائل میں اس وقت اوپن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پلان ویڈا بھی یہاں پر آپ کو شو ہو جائیں گے تو آپ نے یندیکس براوزر کو انسٹال کرنا ہے اسے اوپن کرنا ہے اسے پرمیشن ویڈا آپ نے دے دینی ہے اور اس کے بعد سرچ بار میں آپ نے گوگل سرچ کرنا ہے دین یہاں پر آپ نے گوگل کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے دین آپ نے LTEX Studio کو یہاں پر اوپن کر دینا ہے پرسٹ ویب سائٹ یہاں پر آپ کو LTEX Studio کی مل جائے گی آپ نے اسے اوپن کر دینا ہے دین یہاں پر آپ نے سٹارٹ فار فری کی اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آجائے اب یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن ہیں یہاں پر آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کر سکتے ہیں یا ای میل سے ای میل سے آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کیپچا جو ہوگا وہ تو کیپچا یہاں پر آپ کو ایرر ہی دیکھنے کو ملے گا اب اگر آپ اسے desktop ورزن سے موبائل ورزن میں کنورٹ کریں گے تو یہاں پر اپنا ای میل پیسٹ کریں گے دین سینڈ کوڑ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ کیپچا نہیں آئے گا دین یہاں پر آپ اپنا کوڑ اپنی ای میل سے انٹر کریں گے اور اس کے بعد کنٹینیو کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس آنے والا ہے اگر آپ اسے دسکٹوپ موڈ میں اوپن کریں گے تو یہاں پر پھر بھی وہی اپ اپشن آئے گا اب جو بھی بیچ میں ویڈیو چھوڑ کر گیا ہے اس کے سامنے یہی اپشن آنا ہے اب آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے اور ویڈیو کو غور سے آپ نے سننا بھی ہے تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ یہاں پر لٹی ایکس ٹوڈیو کو دسکٹوپ میں کیسے ایکسس کر پائیں گے تو آپ نے اپنی براؤزر کا ڈیٹا وغیرہ کلیر کر دینا ہے اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے آپ نے اوپن کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے کوکیز وغیرہ کا اپشن ملے گا آپ نے اسے اوکے نہیں کرنا اب یہاں پر آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کرنا ہے آپ اگر ای میل سے کریں گے تو یہاں پر دسکٹوپ ورزن میں آپ کو ایرور ہی دیکھنے کو ملے گا اب جیسی آپ اپنے گوگل کی اکاؤنٹ سے ہم پر سائن ان کریں گے آپ بے شعق کسی ایک گوگل اکاؤنٹ کو یہاں پر لاؤگ ان کر لیں پہلے اور اس کے بعد ہاں پر آپ ای میل گھرہ کبھی ہی یوز کر سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ سائن ان کرنے کے لیے آپ نے اپنا ای میل دینا ہے اس کے بعد گوگل کا جو اکاؤنٹ آپ کا پاسورٹ دینا ہے آپ نے نیچٹ کیو پر کلک کرنا ہے جیسی آپ نیکسٹ کیو پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر لٹی ایکس ٹوڈیو اوپن ہو جائے گا پوکیز ویرہ کو ابھی بھی آپ نے اوکے نہیں کرنا یہاں پر اپنا پروجیکٹ ویرہ بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لٹی ایکس ٹوڈیو یہاں پر اوپن ہو چکا ہے اب ہم اگر اپنی پروفائل کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر لاؤگ آؤٹ کے اوپر کلک کریں اب اگر آپ یہاں پر کسی اور ای میل سے سائن ان کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ٹمپریری ای میل سے آپ یہاں پر سائن ان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ اوپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی سامنے ای میل کا اپشن آجائے گا یہاں پر آپ نے ڈیسٹ اوپ ورزن سے اپنی براؤزر کو موبائل ورزن میں کنورٹ کرنا ہے تری ڈاٹس کیو پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلوز ڈیسٹ اوپ ورزن اس کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے تین یہاں پر آپ نے اپنی ای میل کو پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا یہاں پر آپ نے کوڈ ڈائل کرنا ہے جو آپ کی ای میل پر آیا ہوگا چاہے آپ یہاں پر ٹمپ میل کا یوز کریں تو پھر بھی یہ دوبارہ سے یہاں پر اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا الٹی ایک سٹوڈیو ٹمپ میل کی میل سے بھی یہاں پر اوپن ہو چکا ہے جنہاں آپ اسے گو ٹو ڈیسٹ اوپ ورزن کیو پر کلک کریں گے تو یہ کمپیوٹر ورزن آپ کو یہاں پر مل جائے گا آپ کے سامنے یہاں پر کچھ آپشن آیا جائیں گے آپ نے ٹک کرنا ہے دن نیکسٹ کیو پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو ای میل سے بھی اوپن ہو چکا ہے تو دوستو اگر مختصر الفاظ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے براؤزر میں کسی ایک گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ لاؤگ آؤٹ کریں گے آپ کسی بھی ای میل سے یہاں سے سائن ان کر سکتے ہیں